ہم آپ کو چناب کی بڑی اپڈیٹ بتا دیں کہ جس طرح سے لگاتار کل صبح سے ہی مسلہ دار بارش ہو رہی ہے چاہے ہم مدانی شیطوں کی بات کرتے ہیں جا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پہاڑی شیطوں کی بھی بات کرتے ہیں تو بارش جو ہے وہ لگاتار ہو رہی ہے اور اس کے بعد چناب دریاک کے جلستر کی بات کرتے ہیں کافی تیجی کے ساتھ چناب دریاکہ جلستر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے دے چکتے ہیں آپ یہاں پہ بیزول میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چناب دریاکہ جلستر کی بات کرتے ہیں تو لگاتار چناب دریاکہ جلستر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جے بڑا خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لور شیم جو ہیں وہ چناب دریاکی رہتے ہیں نچلی شیطوں کی بات کرتے ہیں تو خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی کیونکہ جس طرح سے بارش بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں کہ چناب کے جلستر کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی جلستر جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اگر ہم بات کرے تو سلال پارمسٹیشن جوستی قرم کی طرف سے بھی اڑوائی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے کہ چناب دریا کے جلستر میں کبھی بھی بڑوتری جو ہے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ بارش کے صورتحال کی بات کرتے ہیں تو لگاتار کل صبح سے ہی بارش جو ہے وہ میدانی شیطوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی شیطوں میں بھی ہو رہی ہے تو اس سمعے کی ہم آپ کو بڑی اپ ڈیٹ بتا دیں یہ بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو چندر بھاگا چناب دریا کے بالکل کنارے سے دے رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا بھی ایک یہ میسے رہے گا اور اس میسے کو زیادہ سے زیادہ آپ بھی شیئر کریں کیونکہ جو بھی لور سریم آف چناب ریور میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ اڈوائزری ہے کہ وہ خود بھی چناب ریور کے کنارے نہ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال مویشی ہوں جب پھر بچوں کا بھی دیان رہیں کیونکہ اس صورتحال میں وہ ان کو چناب دریا کے کنارے نہ جانے دیں اس سمعے ہم آپ کو گراؤنڈ جیرو پہ لے کے آئے ہیں اور گراؤنڈ جیرو سے ہم آپ کو چناب دریا کی صورتحال دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لکڑیوں کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ چناب دریا کی بات کرتے ہیں دیبدار ہو چیڑ ہو جا پھر فر وغیرہ قائل وغیرہ کی یہاں پہ جو ہے وہ لکڑییں چندر بھاگا اس چناب دریا کے جریئے لور سٹیم آف جو بھی لوگ رہتے ہیں وہاں تک جاتی ہیں لیکن اس سمعے کہ اگر صورتحال کی بات کرتے ہیں تو سچویشن جو ہے وہ کافی خطرناک ونی ہوئی ہے کیونکہ اگر لگاتار اسی طرح سے بارش ہوتی رہتی ہے تو چناب دریا کے جلستر میں اور بھی بڑوتری جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی بالکل آپ کو پھر سے بتا دیں اس میں ہم آپ کو چناب ریور کی اپ ڈیٹ بتا رہے ہیں جس طرح سے بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور کہی نہ کہی ابھی بھی آج کا دن جو ہے وہ بارش جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ آج بھی کافی تیج بارش ہوگی اس کے بعد کیا صورتحال ہوں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کا پریاز کریں گے لیکن اس سمعے ہمارا ایک ہی میسج ہے کہ چناب دریا کے کنارے پہ جانا جو ہے وہ اب خطرے سے کھالی نہیں ہے کیونکہ چناب دریا کے جلستر میں لگاتار بڑوتری ہو رہی ہے اور پرشاستن کی طرف سے بھی لگاتار اڈوائزری جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے لگاتار ان کی طرف سے ڈوائزری دی جا رہی ہے اور اس سمعے ہم آپ کو چناب ریبر کی اپ ڈیٹ بتا دیں اس سمعے بلکل ابھی صوبہ کا سمع ہے بارش جو ہے وہ تھوڑی کم جرور ہوئی ہے لیکن ابھی رکی نہیں ہے اور پھر سے یہ بڑی اپ ڈیٹ آپ کو چندر بھاگا چناب دریا کی دے رہے ہیں کہ چناب ریبر کا جلستر جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہا موسیقی